ہماری بہنوں کی آج جو حق تلفیق کی گئی مخصوص نشستے چھین کر اس کا ستم الگ آج یہ سیاترین دن لکھا جائے گا سیاترین دن تو کئی گزرے ہیں لیکن آج یہ جو خواتین کی محنت پہ شبہ خون مارا گیا ہے سب میں اس پر احتجاج اپنا ریکارڈ کراتی ہوں سیکنڈ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں ایک عورت ہوں میڈل کلاس فیملی سے ہوں میں الیکشن لڑ کے آئی ہوں مجھے یہ اعزاز ہے کہ پورے زلہ رحیمیر خان میں الیکٹڈ خاتون میں ہوں اور وہ اپنے خاندان میں بھی پہلی ایم پی خاتون میں ہوں سر میڈل کلاس فیملی سے جب کوئی خاتون آتی ہے اس کو بڑی کراسیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر صرف میرے ساتھ ہی نہیں میرے اوپر تین ایف آئی آرز ہوں دہشت گردی کی سیون ایٹی اے لگی اس کے بعد ایک ایف آئی آر ہوئی ریلی نکالنے پہ سر میرے ساتھ نے پیپلز پارٹی کی ریلیاں جا رہی تھی سر انصاف نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیس ظلم برابر کیا جائے تاکہ پتا چلے اور سر جب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنا حصے سے بیٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے سر ہماری بات کو سنا کریں آپ سپیکر آف دی ہاؤس ہیں تو کائنڈلی ہماری بات کو بھی سنا کریں سر دوسری بات یہ ہے کہ میں اوت لینے کے بعد اپنے حلقے میں گئی وہاں پر میں نے ایک پورا من احتجاج ریکارڈ کر آیا جس کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور میرے کارکنان پر سر میرے حلقہ کا یہ حال ہے جب سے میں الیکشن جیتی ہوں وہاں پر ڈیلی بیسنس پر ڈکیتی ہوتی ہے چوری ہوتی ہے فائرنگ ہوتی ہے اور پولیس کیا کرتی ہے الٹا میرے حلقے کے لوگوں کو شک کی بنیاد پر اٹھا لیتی ہے سر زلہ رحیمیہر خان میں کچھا آپریشن کے نام پر جتنا بجٹ لیا گیا جتنا ٹائم ویسٹ کیا گیا وہ قابل مضمت ہیں کیونکہ اب تک میرا حلقہ پور سکون نہیں ہے میرے حلقے میں ڈیلی بیسنس پر ڈکیتیاں لگ رہی ہیں میرے کارکنان احتجاج کرتے ہوئے یہ ڈرتے ہیں کہ میڈم یہاں پر تو چادر چار دیوری کا تر قدس پعمال کرتے ہیں دندناتے ہیں یہ پولیس والے اندر آ جاتے سر نہ یہاں ہماری عزتیں محفوظ ہیں نہ منٹل رائٹ یہاں پر مل رہا ہے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کر رہا ہوں گی آپ کائنلیس کو دیکھئے گا میرا لیڈر کید میری لیڈرشپ کید میری بہنوں کی حق تلفی ہوئی یہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کوئی سننے والا نہیں ہے سر اگر احتجاج کرتے ہیں پورا من یہا